بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگوں کا بھی ایسا کہنا ہے ایک دو ایسٹرالوجرز بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے ان کی سیاست جو ہے شاید اب ختم ہو سکتی ہے اور وہ کوئی ڈیل کر کے یا وہ کوئی ڈیالاغ ہو کے وہ مل سے بہار جا سکتے ہیں یعنی کہ اپنے لندن جا سکتے ہیں پچھلے دن وہ خبریں بھی آئیں تھی کہ ان کے بیٹےوں سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لندن لے جائیں اور اس سیاست سے کنارہ کشی افطار کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کا ذائچہ آپ نے دیکھا ہے آپ کو اس طرح کے کوئی شواہد نظر آتے ہیں ایسا ہے کہ امران خان کے ذائچے کے اندر جو ابھی ان کی پوزیشن چل رہی ہے ان کے ذائچے میں مون کو اگر دیکھا جائے مرکری کو دیکھا جائے اس کے ساتھ جوپیٹر کو دیکھا جائے یہ ایسے تین پلانٹس ہیں جو کوئی ایسی انڈگیشن نہیں دیکھ رہا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اپنے بچوں کے ساتھ چلے جائیں یا ویسے ہی ان کا دل کرے کہ مجھے جانا ہے وہ ناران کا گام تو چلے جائیں گے نتیہ گلی چلے جائیں گے لیکن پاکستان سے باہر وہ تب ہی جائیں گے جب ان کے تمام کیسس کلیر ہوں گے اپنے آپ کو دوبارہ وہ کسی نہ کسی سیاسی اقتدار میں دیکھیں گے کسی اچھے پیراہے میں دیکھیں گے تو پھر وہ پاکستان سے باہر جائیں گے ڈیل کے نتیجے میں یا یہاں سے غائب ہو کر باہر جانے کے نتیجے میں ان کے ذائچے میں ایسی کنڈیشن کو نظر نہیں ہوتی اور جن لوگوں نے بھی یہ پیڈکشن کی ہے ان کے ذائچے کو دیکھ کر تو ان سے میں یہی درخواست کروں گا کہ ان کی جو exact date of birth ہے وہ آپ میرے سے لے لیں تاکہ current position planets کی پتہ چل جائے بلکل ٹھیک ہے اچھے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بہت باتیں کی گئیں کہ اب رہا ہو جائیں گے یا جب کچھ عرصے میں رہا ہو جائیں گے لیکن کچھ سینئر صحافی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ابھی قریب قریب نظر نہیں آتی ابھی اور مزید فیصلے اور مزید اور cases بنائے جا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مزید سختیاں دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب کے اوپر یا آگے کچھ آسانیاں بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو دیکھیں عمران خان کے ذائچے کے اندر وہ سختیوں والی قید مجھے نہ ڈیون سے کبھی نظر آئی ہے نہ ابھی آ رہی ہے نہ آگے آئے گی ایسا مجھے نہیں نظر آ رہا ہے ایسا نظر نہیں آ رہا بالکل ٹھیک ہے اچھے صرف پاکستان تحریک انصاف عموماً ہم نے دیکھا گیا ہے ابھی تو اپوزیشن میں ہے مشکلات بھی ہیں ایون کے آج تک بھی جب ہم ویلوک کر رہے ہیں تو ان کو ہی شکایتیں ہیں کہ ان کے سختیاں کی جا رہی ہیں ان کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے عموماً جو جماعت اقتدار میں ہوتی ہے سیاستدان اس میں شرکت اختیار کرتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن ہم نے ادھر یہ دیکھا ہے اس وقت پاکستان ایک بہت عجیب سلسلے سے گزر رہا ہے کہ حکومت میں جو شامل جماعتیں ہیں اس کے لوگ حکومت چھوڑ رہے ہیں پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں خاص طور پر نون لکھ کے اگر بات کی جائے نون لکھ کو بہت سارے ان کے سینئر رینما انہیں چھوڑ دیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر اپنی مشکلات کے باوجود لوگ شامل ہونا چاہ رہے ہیں پچھلے دنوں آپ بھی جانتے ہیں علی زیدی صاحب نے بھی کہا کہ میں پارٹی میں واپس آؤں گا اور پارٹی میری ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا فواز چودری صاحب نے بھی کہا کہ پارٹی ہی واپس آؤں گا ایون کے سابق صدر جو ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ان کو شاید پارٹی سے نکال دے جائے لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور رہوں گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے بہت بڑی تعداد میں پریس کانفرنسز کی تھی خاص طور پر فواز چودری نے کہا تھا کہ بہت مجبوری تھی اس لیے ہم گئے تھے علی زیدہ نے بھی کہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی مزید دوبارہ سے بہت سٹرونگ ہو کر سامنے آئے گی اور جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں گے پارٹی کے اندر ایسا ہے کہ بلکل جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے بہت بڑی ایسی تعداد ہوگی لوگوں کی جو واپس آئے گی لیکن ان میں شاید فواز چودری صاحب نہ یہ واحد سیاستدان ہے جو میرے سے بھی پوچھ رہے تھے کہ ان کی تو خیر ابھی سیاست کا ستارہ ویسے بھی کوئی اتنا زیادہ اچھا اور اتنا زیادہ ٹھیک نہیں ہے ان کو تو اپریل دوہزار پچیس تک ویسی سیاست کرنی نہیں چاہیے سیاست سے دور رہنا چاہیے جہاں تک بات ہے دیگر لوگوں کی اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو دوبارہ پارٹی میں واپس آئیں گے پارٹی کا ابھی تو بین والا ایشو بھی چل رہا ہے کیا حکومت سے آواز لگائی ہے کہ ہم اس کو بین کریں گے جو کہ کمر در اقرب میں کمر در اقرب میں کوئی بھی کیا گیا فیصلہ کار آدمت سامت نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے ان کے اپنے بندے ہی اس چیز سے راضی نہ ہوں کہ تحریک انصاف کے اوپر کو بین لگا دیا جائے اور نہ لگتا ہوا نظر آ رہے اور بالکل یہ پارٹی دوبارہ سے گروہ کرتی ہوئی واپس سیاست کے اندر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے چونکہ ہر پارٹی کی نا ایک بنیاد کا وقت ہوتا ہے تحریک انصاف کی لانچنگ جب ہوئی تھی آج سے کوئی پچیس ستائی سٹائی سال پہلے لاہور میں وہ وقت بڑا اچھا تھا کہ ابھی تک پارٹی سروائی بھی کر رہی ہے چل بھی رہی ہے اور ایسا نہیں کہ نون لگ بھی کوئی کمزور جماعت ہے نون لگ بھی ایک اچھی جماعت ہے لیکن جب سے نون لگ کی قیادت نے شفٹ لیا ہے اقتدار جب سے نواز شریف صاحب سے شفٹ ہو کر باقی ان کے بھائی ہیں ان کی بیٹی ہیں ان پر منتقل ہوا ہے تب سے پارٹی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور آپ کے ہی بھی لوگ میں ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے ذائچے میں اقتدار انہوں نے لے تو لیے براسل میں مل گئے جیسے باپ اس دنیا سے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ دس مرلے پانچ مرلے دے دیتا ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے بچہ اس کو سنبھال کے رکھے یا اس کو بنائے یا اس کو چلائے تو مریم نواز صاحبہ کے ذائچے میں وہ سیاست ان کے والد کرتے تھے اس کو آگے کنٹینیو رکھنا وہ اتنی زیادہ ان کے سٹاس پاورفل نہیں ہیں اتنے بہتر نہیں ہیں تو نون لیگ اس وجہ سے بھی انتشار کا شکار ہے کہ جس پارٹی میں سینئرس کو چھوڑ کے نیچے سے نوجوانوں کو اوپر لے کر آنے کی کوشش کی گئی تو یہ چیز میں بھی شاید نون لیگ کے بہت سارے افراد ان کو پسند نہیں آئی وہ اس وجہ سے انہوں نے پارٹی کو چھوڑا بھی اور یہ سلسلہ بھی آگے جاری رہے گا کہ پیپلز پارٹی کے لیے نون لیگ کے لیے دوہزار آٹھ آئیس تک بہت زیادہ مشکلات ہیں بہت زیادہ بلکل ٹھیک ہے سر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے تو مشکلات ہیں لیکن پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی دھڑے بندی کی باتیں کی گئیں گروہ بن گئے اور خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئیں انہوں نے کمیٹی بھی بنائی اس کے اوپر اور انہوں نے ملاقات کے لیے بلایا بھی سنایا دو دھڑوں کو اور لیکن اب خان صاحب کے پر آپ جانتے ہیں جیل میں ہے کچھ پابندیاں ہیں اس طرح سے بات چیت نہیں ہو سکتی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی مشکلات تسامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی جب تک جیل میں بیٹھے ہیں تب تک مشکلات رہیں گی عمران خان صاحب جس دن باہر آگے ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پہلے بھی جو بھی پارٹی کا بیانیاں ہوتا تھا عمران خان صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ خود کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس چاہے وہ پریس میڈیا وہ ڈجیٹل میڈیا کے طرح عوام تک پہنچاتے تھے یہ وقتی طور کے اوپر چیزیں ہیں آگے چل کے یہ ٹھیک ہو جائیں گی دھڑا بندی ناراضی آئیں خلافات یہ خطبار پاکستان کی سیاست جو ہے ناسم یہ آخری سال ہے اس کے بعد آپ ایک نیا رخ دیکھیں گے نئی شکلیں دیکھیں گے یہ سب شکلیں بھول جائیں گے بھول جائیں گے آپ سب بلکل سر بات درست کر رہے ہیں ہمیں بھی لگتا ہے کیونکہ ہم بھی بہت عرصے سے صحافت کر رہے ہیں کور کر رہے ہیں اور اس طرح کے حالات بہت کئی دہائیوں سے نہیں دیکھے گئے اس وقت جو پاکستان جس فیس سے گزر رہے ہیں بلکل درست بات ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوئے اس کے اوپاد جو حکومت بنی جو حکومت بننے کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے لوگوں کا ہی ماننا تھا کہ جمہوریت سے ہو سکتا ہے اس تحکام آ جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ تو سیاسی تحکام آ سکا نہ ہی معاشی تحکام آ سکا اس حکومت کو ریجیکٹ کیا گیا نہ صرف پاکستان کے اندر عوام میں ریجیکٹ کیا بلکہ انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو کہیں سے بھی ہمیں فنڈنگ اس دفعہ نہیں ہو سکی بڑا بڑا دعوی کیے گئے بہت دورے کیے گئے اب کہا یہ جارہا ہے کہ حکومت تحکام ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ نومبر میں الیکشن کی ڈیٹ آ جائے اور ایک اور الیکشن کی طرف ملک چل جائے آپ کلم کیا کہتا ہے دیکھیں جی آپ نے مانا ہوگا میں تو تب بھی نہیں مانتا تھا میں تو تب بھی نہیں مانتا تھا کہ یہ نہ صحیح ٹائم پہ الیکشن ہو رہا ہے آپ کو یاد ہے الیکشن کی ڈیٹ بھی چینج کی گئی تھی تب بھی ہم بلکل پرام کر رہے تھے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ڈیٹ چینج کی گئی ہے اس کے اندر کو گڑ بڑ ہوگی بات میں پھر جب پرائم منسٹر بنے ہیں پھر کابینہ ان کی بنی ہیں اتنے غلط ٹائم انہوں نے عود اٹھایا ہے تو جب آپ برسات میں برسات کا موسم آج کل چل رہے ہیں برسات میں ہم بلڈنگ کے بنیاد رکھیں گے تو بلڈنگ گرنے کا خرشہ ہوتا ہے بلڈنگ بیٹھ جاتی ہے کریک آ جاتے ہیں تو اسی طرح ہماری سیاست میں بھی بہت سارے کریک آ چکے اور یہ آکے نہیں چلے گی اقتدار کا شفٹ آئے گا موشی استحقام تو آپ چھوڑیں کسی بھی حوالے سے ابھی مجھے استحقام ذہنی سطح کے اوپر بھی نظر نہیں آرہا سیاستانوں کے اندر ابھی لڑائی جھگڑے تنگے فضاعت آپ ان کی تیاری کریں اس حوالے سے بڑے گرمہ گرم پروگرامز آپ کو کرنے کے لیے ملیں گے اور بس یہی ہے اکتوبر نومبر تک کے مہینے اس کے اندر انشاءاللہ اللہ خیر رکھے باقی امید ہے کہ جو بھی شفٹ آئے گا وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا شفٹ آب آنے جا رہا ہے سر بلکل ہم اس سال تو نہیں اگلے سال آپ کہہ سکتے ہیں یا کوئی گورنمنٹ شفٹ ہو یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے یا آئین کی بساط سے پیٹی جائے بہرحال کوئی تبدیل ہی آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے سر بلکل ہم کوئی یاد ہے آپ نے کہا تھا الیکشن کی جو ڈیٹ ہے بلکل صحیح نہیں ہوں آپ نے کہا ہی بہت زبردست تھی ہم آپ سے عوام کے حالے سے سوال کر لیتے ہیں سر کے عوام جو ہے وہ کافی عرصے سے مشکلات کا شکار ہے پہلے بھی ہم نے آپ سے پوچھا ہے آپ کا سمجھتے ہیں جو ہی ملک میں جاری سیاسی اور عدم استحکام جو ہے یہ جو موجود ہے اس کی وجہ سے ملک میں عوام کی حالتظار مزید روز بروز بگڑتی جا رہی ہے مہنگائی کے بوشتے میں عوام دکتی جا رہی ہے آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ سے لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں آپ سے رابطہ بھی کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے کب تک ہی مشکلات دیکھ رہے ہیں دیکھیں بعض سے عوام اب آپ ہیں ہم دونوں ہی ہیں ہم دونوں کا اس حوال ہے یہ طرح سے ہم بھی اسی کا حصہ ہیں یہ مشکلات ابھی یہ پورا سال اکلے سال مارچ تک ہی رہنا ہے اگر آپ مجھے یہ کہیں نا کہ کل ہم صبح اٹھیں تو پاکستان کا جو کرنسی ہے ڈالر جو ہے وہ اگرم سے گر جائے گا اور روپیہ تگڑا ہو جائے گا اس کے لیے ابھی بڑے سال لگیں گے اور تقریباً عادی صدی بھی لگ سکتی ہے پاکستانی عوام کو یہ سال بالکل بھی ریلیف نہیں مل رہا اگلے سال سے پاکستان کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے انہی سالہ دور ہوگا اس کے اندر جا کے کن چیزیں سٹیبل آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوں گی کیونکہ کوئی بھی خرابی نہ ایک دن میں آتی ہے نہ ایک دن میں جاتی ہے تو نیکسٹ نائنٹین یئرز عوام کے لیے اچھے ہوں گے ابھی تو حالات مزید بگڑ سکتے مزید مہنگائی ہوگی مزید چیزیں خراب ہوں گی پٹرول ابھی مزید مہنگا ہوگا ڈالر ابھی مزید اوپر جائے گا کسی بھی حوالے سے کوئی استقام اور ٹھہراؤ مجھے نظر نہیں آگا بلکل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے ویلوک ختم ہو مجھے اور سید محمد علی زنگانی صاحب کو دیں اجازت آخر میں ہمارا ہمیشہ کی طرح وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ